اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لاریس کلپس تو سنہ خان نے دیا ایک پیارا سا میسیج ان لوگوں کے لیے جو اوروں کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں کیا کہ نہ تھا اس بارے میں سنہ خان کا آگے چل کر میں کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں ویڈیو دیکھیں میں رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج میں آپ سے بہت امپورٹن بات شائر کرنے والی ہوں وہ انسان جس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی کمیوں پر رہتی ہے اور وہ اس کمیوں کو ہائلائٹ کرتے رہتا ہے اور اس کمیوں کو ہی بیان کرتے رہتا ہے تو اللہ اسے دو تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں اس انسان کو پہلا کہ وہ ہمیشہ گسے کی حالت میں رہتا ہے ہمیشہ اور دوسری تکلیف یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی گمزتایا رہتا ہے وہ ہمیشہ گمزدہ رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھا رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ہر انسان اپنے آپ پر محنت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی کمیاں ہے اور سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی گیبت کریں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان یہ حرکت کرتا ہے اللہ اس انسان کو تک تک موت نہیں دیتا جب تک جو کمیاں اس نے سامنے والے کی بیان کیے وہ اس کے اندر نہ آ جائے